ہمارے دیش میں جو بچے کورونا کی وجہ سے انات ہو گئے ہیں یعنی کورونا کی مہماری کی وجہ سے جن بچوں کے ماتا پیتاب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے پردان منتری موڈی نے دس لاکھ روپے کے ایک وشش پیکج کی گھوشنا کی ہے یہ پی ایم کیئرز فنڈ سے ان بچوں کو دیا جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سارے بچوں کی سکولی شکشہ کالج شکشہ اور ان کے سیٹل ہونے تک یہ پیسہ انہیں دیا جائے گا اس اعلان کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ 18 سال کی عمر تک ایسے بچوں کو ہر مہینے آرثک مدد دی جائے گی اور 23 سال کی عمر پوری کرنے پر انہیں پی ایم کیئرز فنڈ سے دس لاکھ روپے ایک ساف دیے جائیں گے سرکار نے ایسے بچوں کی پڑھائی کے لیے بھی دو گھوشنائیں کی ہیں ان کی پڑھائی کا خرچ سرکار اٹھائے گی اور ہائر ایڈوکیشن کے لیے اگر لون لیا ہے تو اس میں بھی راہت دی جائے گی لون کا بیاج سرکار پی ایم کیئرز فنڈ سے دے گی ساتھی آیوشمان بھارت یوجنا کے تحت پانچ لاکھ روپے تک کا انہیں سواست بیما بھی دیا جائے گا اور اس کا پریمیم بھی پی ایم کیئرز فنڈ سے دیا جائے گا ایک جو اس یوجنا کی خاص باتیں ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں بچوں کے نام فکس ڈیپوزٹ رہے گا پی ایم کیئرز فنڈ سے ایسے ہر بچے کے لیے ایک کوش بنے گا اس میں دس لاکھ روپے جمع کیے جائیں گے اس کے ذریعے اٹھارہ سال کی عمر ہونے تک بچے ہر مہینے ایک تیراشی مدد کے طور پر ہر مہینے پرابط کریں گے اور تیس سال جیسے ہی ان کے عمر تیس سال پوری ہو جائے گی یہ پوری ایک مشترکم انہیں دیلی جائے گی سکولی پڑھائی گی اگر بات کریں تو دس سال سے کم عمر کے بچوں کو نزدیکی کی کیندریہ ودھیالہ یا پرائیویٹ سکول میں ڈے سکولر کے روپ میں ایڈمیشن دیا جائے گا اگر بچے کا ایڈمیشن کسی نیجی سکول میں ہوتا ہے تو پی ایم کیئرس فنڈ سے رائٹ ٹو ایڈکیشن کے نیموں کا پالن کرتے ہوئے اس کی فیز دی جائے گی ان کی سکول ٹریس کتابوں اور نوٹ بک پر ہونے والے خرچ کا بکتان بھی کیا جائے گا ہائر ایڈکیشن کے لیے بھی سرکار مدد کرے گی جس میں کہا گیا ہے کہ بچے کو موجودہ ایڈکیشن لون نومز کے مطابق بھارت نے پروفیشنل کورس یا ہائر ایڈکیشن کے لیے لون لینے میں مدد کی جائے گی اس لون کا بیاج بھی پی ایم کیئرس فنڈ سے دیا جائے گا اس میں وکلب کے طور پر ایسے بچوں کو کیندر یا راج سرکار کی یوجناوں کے تحت گریجویشن یا پھر پروفیشنل کورس کے لیے کورس فیس یا ٹیوشن فیس کے برابر سکولرشپ دی جائے گی جو بچے موجودہ سکولرشپ سکیم کے تحت eligible نہیں ہیں انہیں پی ایم کیئرس فنڈ کی طرف سے ایک سکولرشپ بھی دی جائے گی سبھی بچوں کو آیوشمان بھارت یوجنا کے تحت لابھارتی مانا جائے گا انہیں پانچ لاکھ روپے کا ہیلتھ بیما کور بھی ملے گا یعنی اگر ان کی طبعہ خراب ہوتی ہے تو انہیں پانچ لاکھ روپے تک کا علاج کرانے کے پیسے دیے جائیں گے اور اٹھرہ سال تک کی عمر پورے ہونے تک ان بچوں کی پریمیم راشی کا بھکتان پی ایم کیئرس فنڈ کی طرف سے کیا جائے گا یہ کچھ مہتھپونڈ سوچنائیں ہیں جو ہمارا اور آپ کا جاننا بہت ضروری ہے میں بات یہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے جو بچے اناتھ ہوئے ہیں ان کے بارے میں فکر مند ہونا یہ اب ہمارا گرتب ہے آپ کے پڑوس میں آپ کے رشداروں کے بیچ آپ کے دوستوں کے بیچ آپ کے شہر محلے پڑوس میں ایسے بچے ہو سکتے ہیں یہ جانکاری میں نے اپنے پلیٹ فارم پر اسی لیے دی ہے تاکہ آپ اب اپنی طرف سے کوشش کریں اور پتہ لگائیں کہ آپ کی جانکاری میں ایسے بچے کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں کیا انہیں کس طرح کی ضرورت ہے اور اس سکیم کو اب جب آپ جان گئے تو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بات کریے لوگوں کو بتائیے تاکہ جو بچے انات ہوئے ہیں جنہیں واقعی اس سکیم کی ضرورت ہے ان تک یہ مدد پہنچے کیونکہ سرکار اعلان کرتی ہے لیکن کئی بار وہ اعلان صحیح کانوں تک نہیں پہنچتے اس منچ پر اس ویڈیو کو کرنے کا مقصد اس اعلان کو صحیح کانوں تک پہنچانا ہے اور مجھے امید ہے کہ میرے اس کام میں آپ ضرور مدد کریں گے